موسیقی سکول کی بھاگ دوڑ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتا تھا مجھے ہو گیا تھا نیومونیا ایک پھوڑا میرے لنگ میں ہو گیا تھا پھر ایک دن وہ پھوڑا پھوٹ گیا اور خون بہنے لگا خون کی کمی ہو گئی مجھے ایسے لگا جیسے اب نہیں بچوں گا ظاہر ہے میں مرا نہیں کچھ لوگوں کا کہنا تھا مجھے گاڈ نے بچا لیا بیلیورز مانتے ہیں کہ ایشور ہم سے میرے کلز یا نی چمتکاروں کے ذریعے بات کرتا ہے اور یہ کہ چمتکار سبوت ہیں ڈیوائن کے ہونے کا میں نکل رہا ہوں ایک سفر پر جاننے چمتکاروں کی طاقت آپ وہاں سے یہاں نیچے آگی رہے لیکن ڈاکٹرز نے کیا کہا پتہ لگانے کی کیا ہے لکھ اور کیا ہے فیٹ چائنیز تھوٹ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے یہ دیکھنے کی کیسے چمتکاروں میں یقین اتحاس کو بدل سکتا ہے یہ میریکلز جوش لوگوں کے بیگننگ کو سمبلائیز کرتی ہیں اور کیسے آستھا بدل سکتی ہے زندگی کو آپ کے سامنے ہے ایک ٹھرو میریکل گاڈ کا اور حاصل کرنے اسے جو لگتا ہے نامونکن اصلی چمتکار ہے انسان کے مند میں بدلاب لانا ہمیں یہی چمتکار چاہیے ایشور میں یقین کرنے والے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ ایشور ہم پر نظر رکھتے ہیں ہر روز ہر پل ہمیں راہ دکھاتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں مجھ ہی تو یہ بھی چمتکار ہی لگتا ہے کہ وہ ہم سات عرب لوگوں پر نظر رکھ سکتے ہیں تو جب میں نے السیڈس مارینوں کے بارے میں سنا تو ان کی کہانی سننے نیو یورک آنا ہی پڑا تو یہ ہے وہ آٹھ سال پہلے السیڈس مینہیٹن کے اس سینتالیس منزلہ ٹاور میں وینڈو واشر کا کام کرنے آئے تھی تو بتائیے تب کیا ہوا تھا میں صبح اٹھا کار نکالی اور نیو جرسی سے یہاں اس بیلڈنگ میں آیا ایلیویٹر سے گیا جی ہاں ایلیویٹر سے ٹاپ تک گیا ٹاپ کا مطلب ہے سینتالیس ویمنزل جی سہی کہا اور اس کے بااد پلیٹ فارم پر چڑھا ایل سیڈس نے پلیٹ فارم کو نیچے کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے تھامنے والی دو میں سے ایک کیبل ٹوٹ گئی میں نے سکیفولڈ کو پکڑ لیا اور اسے کس کر پکڑے رکھا تب ہی دوسری کیبل ٹوٹ گئی موسیقی پیرامیڈکس جب آئے تم میں اس کا فورڈ کے بیچوں بیچ پھسا تھا دو بیلڈنگز کے بیچ میں ہاں دو کے بیچ میں بلکل بیچ میں تھا انہوں نے نکالا مجھے وہاں سے ایل سیڈرز سینٹالیسویں منزل سے یعنی پانچ سو فٹ نیچے گرے تھے ان کی دس ہڈیاں ٹوٹیں لنگز جواب دے گر انہیں بیس لٹر خون اور پلازما چڑھانا پڑا وہ تین ہفتے کوما میں رہے کچھ یاد ہے کوما کے بعد کب آنکھ کھلی میری آنکھ کھلی چوبیس دسمبر کو میں بیٹ پر ہی تھا اور میری وائف وہی پر تھی کوئی دس منزل سے ہی گرے تو بچنا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہا ایل سیڈرز کا سینٹالیسویں منزل سے گر کر بچنا یقین سے پرے ہے میں نے بہت سے کیسز دیکھئے ہیں یہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ایسا میں نے پہلی بار دیکھا آپ وہاں اوپر سے آ کر گرے یہاں نیچے جی اور آج آپ زندہ ہیں ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایل سیڈرز کوشش کر کے بھی اسے چمتکار نہیں مان پا رہے ہیں کیونکہ وہ جب گرے تو اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بھی اسی پلیٹ فارم پر تھے مگر زمین پر گرنے سے وہ تو نہیں بچ پائے تھے کیا لگتا گوڈ نے بچایا آپ کو ہاں لگتا تو ہے اسی نے بچایا تو اس نے آپ کو تو میرے اکل بنا دیا مگر ساتھ ہی آپ کا بھائی چلا گیا جو آپ کے یاد آتی ہے کبھی اس کی کوشش کرتے ہیں کبھی ہونی کو مان لینے کی یا سوچتے ہیں کہ وہ ہی کیوں گیا میں کیوں نہیں آپ نہیں ویسے ہاں میں خود سے پوچھتا ہوں کہ ایسا ہوا ہی کیوں واہ آپ کی جگہ میں ہوتا تو دماغ میں روز یہی آتا گوڈ نے مجھے دوسرا چانس دیا ہے آئی مین زندہ رہنے کے لیے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور میں آج بھی خود سے پوچھتا ہوں کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے میں ہی کیوں کیا عیشور نے میرے لیے کچھ سوچا ہے ایل سیدے سہران ہے کہ میں کیوں بچ گیا جبکہ میرا بھائی نہیں بچا آئی مین کیا کوئی ہے جو اس کا فیصلہ کرتا ہے یا کیا ہم یوں ہی جیے جاتے ہیں بینا سوچے بینا سمجھے آئی مین کون فیصلہ کرتا ہے ہم ہمارے جینے کا ہمارے مرنے کا کیا کوئی ہے جو ہمیں چلاتا ہے کرسچینز کے لیے چمتکار اس بات کا ثبوت ہے کہ جیون بس یوں ہی نہیں چلتا وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں عیشور جھلک دکھاتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جیوز بھی چمتکار کی طاقت میں یقین کرتے ہیں اصل میں ان کا دھرم اوپر والے کے رحم کی بنیاد پر بنا تھا میں آیا ہوں جیرسلم یہ دیکھنے کہ جیوز ایجپٹ سے اپنے نکل آنے کے جمتکار کا جشن کیسے مناتے ہیں اس رات جو دوسری سب راتوں سے الگ ہوتی ہے یعنی پاسوور سب راتوں سے ربائی مائی نائس تو میٹیو مائی لیبویچ اسرائیل میں پیدا ہوئی پہلی ربائی ہیں میں جانتا ہوں کچھ ربائیز کو مگر کبھی لیڈی ربائی نہیں دیکھی میں نے آجائیے سب کھانا کھان لیجیے ایجپٹ سے ہم جس منتھ میں نکلے تھے اسے ہیبرو میں کہتے ہیں نیسن نیسن آیا ہے ورڈ نیسیم سے وچھ اس میریکلز اور یہ منتھ ہوتا ہے میریکلز کا جو سیمبلائز کرتا ہے بیگننگ کو جوشت لوگوں کی اور ان کی اینٹیٹی کو پاس آور میل وہ جشن ہے جس میں جیوس ایشور کے ساتھ خود کو محسوس کرتے ہیں بچوں کے لیے یہ موقع ہوتا ہے اپنے دھرم کی بنیاد کو سمجھنے کا سیڈر یاد دلاتا ہے کہ کیسے جیوس غلامی سے بچے اور شکر ہے کہ ایشور نے ایشور نے ایجپٹ کے جیوس کو دس بار آئی پلیگ سے بچایا خرد خرد خیل اغبیر تو رہ بھائی جی پاس آور کس لیے پاس آور ورڈ کیا بتاتا ہے جب ایجپٹ میں فرز بان کو مارنے کے لیے ٹینٹ پلیگ پھیلایا تو گوڈ نے ازریلائٹس کو اپنا خون اپنے گھروں کی دہلیز پر لگانے کو کہا تو جب انجل آف ڈیتھ ہیبروس کے گھر سے گزرا تو وہ جیوس کے فرز بان کو چھوڑ کر ایجپٹشنز کو لے گیا کئی جیوس مانتے ہیں کہ ایشور کا ان کے بچوں کو بخش دینا سبوت ہے کہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن اوپر والے کا ایک یہی اشارہ نہیں تھا ایجپٹ سے باہر آنے کے چمتکار کے بعد سمندر کے دو حصوں میں بٹنے کا چمتکار ہوا گوڑ نے دو چمتکار کیے پہلا تھا ہیبروس کے لیے سمندر کو باٹنا پھر ایجپٹشنز کے لیے پہلے جیسا کرنا گوڑ چاہتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں کہ ایجپٹشنز ان کے ویسے ہی بچے ہیں جیسے کہ ہم تو ہم اپنی پلیٹس میں وائن کی کچھ بوندیں ایکچولی اس غم کی یاد میں ڈالتے ہیں کہ گوڑ نے اتنے سارے بچے کھو دیئے وہ بھی دوسرے بچوں کو بچاتے ہوئے بھاگ نکلنے کا وہ چمتکار سب کے لیے فائدہ کا سودا نہیں تھا یہ مجھے ایل سیڈس مورینو کی یاد دلاتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائن کو سمجھنا آسان نہیں ہے ان تمام میریکلز کو لے کر جو سوچ ہے اس پر آپ کا کیا ماننا ہے بتائیں گی آپ آج کوئی ہمارے لیے سمندر کو بانٹ دے گا اچھا ہو اگر کوئی آج ہمارے لیے شان تلا دے مگر بائیبل کوئی ہسٹری کی بک تو نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی لائف میں کیا اتار سکتے ہیں یہ ہے ایک طریقہ بچوں کو یہ سمجھانے کا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یوں ہی نہیں مل جاتی آپ کو تھانکیو بولنا آنا چاہیے پیرنس کا ساتھ ہونا اچھا ہے سر پر چھت ہونا ایک اچھی بات ہے ان میں سب سے بڑا میریکل تو شاید یہ ہے کہ جیوز اب بھی یہاں پر موجود ہیں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ یہ سوچ بنی رہے کہ چمتکار ہو سکتے ہیں اسے سٹوری اسرلائٹس نے ان میریکلز کو اس ثبوت کے طور پر دیکھا کہ گوڈ ان کی چنتہ کرتے ہیں سب ہی مورڈن جیوز پاسوور کے میریکلز میں یقین نہیں کرتے مگر ڈیپ ویل آف ٹریڈیشن اور مورل سٹرنٹھ کی ان کہانیوں نے ان کو طاقت دی ہے ہزاروں سالوں سے وہ اس کے ذریعے خود کو سنبھالتے آ رہے ہیں چمتکار میں یقین دنیا بھار میں لوگوں کو طاقت دیتا ہے میکسکو سٹی میں ہے بسیلی کا آف آر لیڈی آف گواڈالوپے یہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں ورجن میری ایک کسان کو نظر آئی تھی پانچ سو سال پہلے ہانگ کانگ میں بودھسٹ گوانین کے سٹیچو کے درشن کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ لوگوں کی منت پوری کر کے ان کی دکھ تکلیفیں دور کرتے ہیں کیا گواڈ کا دخل ہمارے جیون میں ہے نہ صرف جیون اور مرتیوں میں بلکہ ہمارے روزمرہ کے اتار چڑھاؤ میں بھی یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے کیا ہو اگر کوئی چیز رینڈم لگنے والے پلوں کو چلا رہی ہو جو ہماری زندگی کو بدل کر ہمیں کسی اور ڈائریکشنز میں بھیج دیتی ہو جیسے میس سی سی پی کا ایک غریب لڑکا ہالی ووڈ پہنچ جائے سپنے دیکھتا تھا ان میں ہونے کے اور مجھے میری منزل ملی کیا یہ ایک مریکل تھا ہم میں سے زیادہ تر کی زندگی میں ایک موڑا تھا ہے ایک بنیادی پل جب آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا میرا ووپل 1989 میں تھا میں نے تین فلمیں بنائیں لین آن می ڈرائیونگ میس ڈیزی اور گلوری کیا یہ میں نے کیا یا کوئی اوپر بیٹھا یہ کروا رہا تھا یا میں خوش نصیب تھا اسے سمجھنے کے لیے میں ملنے والا ہوں سائی کورو جی کے ایک پروفیسر سے جن کا کہنا ہے کہ ہم اکثر اچانک کچھ ہو جانے کو چمتکار مان لیتے ہیں ڈینی اوپن ہائیمر ہی نائس تو سی یو ہاو آئی یو ہم گود ہاو آئی یو ہم گود کیا ہو رہا ہے کوئن فلپ کر رہا تھا کس لیے میں ہیڈز لانا چاہتا ہوں ہیڈز ہاں اگر آپ اسے اچھالتے رہیں تو ایک بار تو ہیڈز آئے گئی جیلی تیلز ہی آتے جا رہے ہیں ویل اگر میں کوئن کو دو بار اچھالتا ہوں اور دونوں بار ہیڈز آتا ہے تو کیا یہ مرکل ہوگا لیکن اگر پچاس بار اچھالنے سے ساٹھ بار آ جائے تو میرے گل ہوگا ہاں آپ اسے میرکل کہہ سکتے ہیں مدائیے ایک چیز کو کتنی بار ہونا چاہیے کہ آپ اسے میرکل کہہ سکے دس لاکھ میں ایک یا ایک عرب میں ایک میں چونوں گا عرب ایک عرب میں ایک چلی کچھ ٹرائے کرتے آل رائے جیک اف ڈائمونڈز سکس اف ڈائمونڈز کینگ اف ڈائمونڈز ٹو اف ڈائمونڈز ایس اف ڈائمونڈز تو کیا یہ سیکونڈز کو آپ میرکل کہیں گے نہیں آئی میں یہ تو آپ نے یوں ہی گڈی سے رینڈم نکال کر لگا ہے لیکن میں کہوں کہ جیک کے بعد سکس اف ڈائمونڈز اور باقی سارے کارڈز آنا یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے اور یہ آتا ہے چودہ عرب میں سے بس ایک بار تو ون ان او بلین سٹانڈر کے حساب سے یہ تو میرکلوس ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ میرکل ہوا ہے نئی جیسا آپ نے کہا کہ یہ رینڈم سیڈ اف کارڈز ہے اگر یہ ہوتے آپ کے فرسٹ سکس ڈیجٹس اف سیکیورٹی نمبر یا پھر آپ کے لانسٹ سکس ڈیجٹس اف سیکیورٹی نمبر یا پھر آپ کے فون کے سکس ڈیجٹس سچ کہوں تو یہ کئی بار میرکلوس نہیں ہوتا بلکہ یہ پروبیبیلیٹی کی ٹرکس ہوتی ہیں آلائیٹ تو اس میں ڈیوائن جیسا کیا ہے کیونکہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں اوپر والے کا ہی دخل ہوتا ہے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا بلکل صحیح میں ڈیوائن کی پوسیبیلیٹی کو بلکل رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں پروبیبیلیٹی بہت سارے چیزیں پریڈک کرتی ہے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہے مرکلوس چیزیں اتنی ریئر ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا پر وہ ہوتا ہے اور اسے ہونا ہی ہوگا ایسا نہ ہونا آرڈ ہے کیونکہ دنیا میں چھے عرب سے زیادہ لوگ ہیں اور بہت ساری اپورچونٹیز ہیں ان انیوشول چیزوں کے ہونے کی جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے چاہیں ایک ہی سائی اگر ہمارے چاروں طرف ہو رہی چیزوں میں ہیومن نیچر کے حساب سے بات کا بطنگڑ بھی بنایا جاتا ہو تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ڈیوائن طاقت ہے ہی نہیں اصل میں جب میں روم میں تھا تب میں نے جانا تھا کہ بیٹے زمانے میں موقع اور عیشور دونوں کا ایک جگہ میل ہوتا تھا انشینٹ رومنز کی جمعتکار پر ایک الگ سوچ تھی کرسچینز بننے سے پہلے رومنز کے کئی گوڈز تھے وہ مانتے تھے کہ گوڈز ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے اور جو بھی ہوتا تھا اسے وہی تیہ کرتے تھے آرکیولوجسٹ ویلری ہیگنز نے مجھے بتایا کہ کھیلوں کے نتیجوں کا فیصلہ بھی گوڈز کرتے تھے تو ہم یہاں سرکس میکسیموس میں ہیں یہ روم کا سب سے بڑا سرکس تھا ان فیکٹ رومن ایمپائر میں اور اس جگہ پر وہ چیارٹ ریسنگ کرتے تھے ہم کیا سچ میں کھڑے ہیں اس ٹریک پر ہاں سٹارٹنگ گیٹس وہاں پر تھے وہ یہاں سے ریس لگاتے ہوئے دوسرے کونے تک جاتے تھے اور پھر وہاں سے مڑ کر واپس اس کونے تک چلے جاتے تھے اور ایسا وہ ساک بار کرتے تھے یہاں قریباً دھائی لاکھ لوگ آ سکتے تھے گہما گہمی ہاں بلکل یہ ایسی جگہ تھی تو یہ کافی کچھ آج کل ہو رہی ہورس ریسنگ جیسا ہوتا ہوگا جیسے دعو اور بازیاں لگتی ہوں گی اور بے شک ہاں کافی بیٹنگ اور گیمبلنگ ہوتی تھی جوے خاص کر ڈائس گیمز کو ٹھیک نہیں مانا جاتا تھا وہ گوڈ کی اچھا پر دعو کھیلنا ہوتا تھا لیکن بڑے پہمانے پر لگتی بازیوں نے قسمت کو لے کر روم والوں کی سوچنے کا طریقہ بدل دیا اور چمتکاروں میں یقین کا راستہ کھول دیا ریس ٹریک کے پاس ہی ایک گلی کے کونے میں ویلری مجھے ایک بیسمنٹ میں اس ٹیمپل کے کھنڈھر دکھانے لے گئیں جو تیسری صدی کا تھا وہ جگہ جہاں روم والوں نے شاید اپنے دیوتاؤں کی اچھا پلٹ دینے کی کوشش کی تھی یہ تو شاندار ہے ہاں بلکل ہم ابھی جس جگہ ہیں اسے میتریم کہتے ہیں میتریم جی ہاں آپ نے صحیح کہا یہ ایک خاص طرح کا ریچول سپیس تھا جہاں میتریس کلٹ ریچولز کرتے تھے یہ گوڈ ہیں بل کو مار رہے ہیں میتریس گوڈ لوگوں دمدار لوگوں سینکوں طاقتور بزنسمن کے دیوتا تھے تو ہم یہاں اس میتریم میں ہیں جو ایک طرح سے جیسے اوریجنل مان کیو ہیں ہمیں پتہ ہے وہ بہت دعوتے کرتے تھے تو کیا یہاں ان کے ساتھ کوئی پریسٹ بھی ہوتا تھا یہاں پریسٹ ہوتے تھے ہاں اس میں شک نہیں جو دعوتوں پر نظر رکھتے تھے کیونکہ یہ بہت ضروری تھا کہ آپ ریچولز صحیح طریقے سے کریں یہ پکا کرنے کے لئے کہ آپ کی ٹیم کو ہی کامیابی ملے سرکس میکسیمس میں تو یہاں وہ سب ریچولز ہوتے تھے مطلب قسمت کو سچ میں ایڈجیسٹ کیا جاتا تھا تاکہ ان کے من کی ہو یا ہم ان سے کچھ ایسا کروا پائیں جس میں ہمارا فائدہ ہو ہماری مرضی ہو نہیں یہ ان کو قسمت کے لئے الگ سے کوئی کوشش کرنے سے نہیں روکتا تھا بے شک ہمیں پتا ہے تب کافی چیٹنگ ہوتی تھی سرکس میکسیمس میں اگر ہمیں پتا ہے تو بلکل کیونکہ ان کا سوچنا تھا کہ گاڈ ان کے کام آتے ہیں اور یہ زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ تھا جس میں بے شک ان کی ٹیم بھی شامل تھی جو ریس کر رہی تھی سرکس میکسیمس میں رومنز میں فیت کی کمی تھی وہ تو بس ریچولز فالو کرتے تھے یعنی مقدر جی ہاں مقدر they had fates not faith اور یہ فرق کافی بڑا تھا انشینٹ رومنز مانتے تھے کہ اگر کوئی دیوتاؤں کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں چیریٹ فریس جیتنے سے ڈائز پھینکنے تا ہر چیز اوپر والے کی دیا کا نتیجہ ہو سکتی تھی یعنی ایک چھوٹا سچمتکار ہماری زندگی میں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا یہ سوچ گزرے زمانے کے رومنز کی سنسکریتی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی یہ پوری طرح زندہ رہی ہے چائنیز فیلوسفی اور ڈاؤئیزم ریلیجن میں ڈاؤئیزم قریب دو ہزار سال پہلے شروع ہوا ڈاؤئیزم میں زور گوڈز پر نہیں ڈاؤ پر ہوتا ہے برمان کی وہ ultimate creative energy جس سے ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس آپس میں جڑے ہونے کے مانے ہیں کہ ہمارا مقدر پیدا ہوتے وقت تیہ ہو جاتا ہے تو کیا ڈاؤئیزم مانتے ہیں کہ چمتکار ہو سکتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے میں جا رہا ہوں لاؤس اینجلس میں بس ہی چائنیز کمیونیٹی کے بیچ وہاں میں ملوں گا چوتھی پیڑھی کی ایک ڈاؤئیسٹ فیٹ کیلکولیٹر سے نام ہے جینی لو جینی لو مارگن فریمن ایک ڈاؤئیسٹ فیلٹ بناتے ہیں جو قوالیٹی اور سکسس پر اثر ڈالتی ہے آپ کی زندگی میں چائنیز میں ہم اسے اسٹرولوجی نہیں کہتے ہم اسے کہتے فیٹ کالکولیشن فیٹ کالکولیشن یہ لائف کو دس سال کی پیریڈز میں کبھر کرتا ہے چھے سے پندرہ تک کی ایج پھر سولہ سے پچیس اور ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو اب سیونٹی سیکس اور ایٹی فائف کے بیچ کیا ہے اس وقت آپ ہے اپنے فرنشپ سیکٹر میں اس فرنشپ سیکٹر میں جو سٹار ہے اس کا نام ہے یہ سٹار ریپریزنٹ کرتا ہے پڑے لکھے اس سمجھتار لوگوں کو ایسے لوگ جنہیں آپ اپنے آسپاس دیکھنا چاہیں گے پھرال تو سب ٹھیک ہے سو فار سو گوڈ اور ابھی تک آپ یہاں کیوں نہیں آئے تھے اس کی وجہ ہے وہ سٹار جو آپ کے پرسنل سیکٹر میں ہے اور اس سٹار کو ہم کہتے ہیں ٹنسن تو ٹنسن ہے ایڈوینچو والا سٹار یعنی انسان کو ہالات کے ساتھ چلاتا ہے اگر میری فیٹ پہلے سے تیہ ہے تو کیا اس میں میرے ایکلز کے لیے گنجائش بچتی ہیں اپسولیوٹلی لائف جھاٹ کو ہم پہلے سے سب تیہ نہیں مانتے اور نہ ہی ہم اسے پتھر کی لکھیر مانتے ہیں ہم زندگی کو ایک سفر کی طرح مانتے ہیں اور کسی بھی سفر پر جانے کے لیے آپ کو چاہیے ماب تو اس میں آئیں گے ڈیڈنز اس میں آئیں گے بہت سارے پوٹھولز اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں تو آپ کی کار آپ کے کنٹرول میں ہی رہے گی یہ تو بس ایک ناویگیشن سسٹم ہے آپ مر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ ہے کہ آپ کیسے چاروں طرف کی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہی میرے گل آپ کی ہلپ کرے گا تو اس کا کوئی کنیکشن ہے فانگ شوئی سے فانگ شوئی بیسٹ ہے ڈاؤسٹ تھوٹ پر جو کہہ دیئے ہمارے آسپا ہم سب کنیکٹڈ ہے ہر چیز اینرڈی سے بنی ہوئی ہے ہم سب اینرڈی سے جڑے ہیں فانگ کا مطلب ہے ہوا سوئ ہے پانی یہ وہ اینرڈی ہے جیسے ہم ختم نہیں کر سکتے یا بنا نہیں سکتے مگر ہم اسے موڑ سکتے ہیں اسے کام ملا سکتے ہیں چائنیز سوچ میں ہر چیز کی ایک وجہ ہے کہ وہ کیوں ہوئی فانگ شوئی وینڈ ووٹر پر اندیں اڑتے نہیں اس پر سوار ہوتے ہیں مچھلیاں تیارتی نہیں ہیں وہ بہتی ہیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہر چیز ان سب چیزوں کا نتیجہ ہے جن سے ہم جڑے ہیں ہم جسے اوپر والے کی دائیہ کہتے ہیں وہ تو بس کنیکشنز ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں من میں یہ سوال اٹھتا ہے کی کیا ہمیں اپنی زندگیوں کو کنٹرول کرنے میں دماغ کھپانے کی بجائے زندگی کی لہر پر سواری کرنا نہیں سیکھنا چاہیے ہماری زندگی ایسے موڑوں اور گھماووں سے بھاری ہوتی ہے جن کی کوئی امید نہیں ہوتی کچھ لوگ مانتے ہیں چیزوں کے اچانک گھٹنے سے پڑے کچھ نہیں ہے دوسرے کہتے ہیں ہمیں ایشور کی مرضی یا برہمان کی اورجہ چلاتی ہے یہ دونوں نظریے زندگی اور موت کے بیچ فرق کر سکتے ہیں کیونکہ انسانی دماغ میں وہ چھپی طاقت ہو سکتی ہے کہ چمتکار پیدا کرتے ہیں چمتکاروں کی طاقت کو سمجھنے کے لیے میں کر رہا ہوں دنیا کا سفر اور آیا ہوں کائرو یہ پتہ لگانے کہ کیا وہ طاقت ہمارے اپنے دماغوں سے بھی آ سکتی ہے میں پہنچا ہوں دنیا کے سب سے پرانے ہسپیٹلز میں سے ایک میں یہ ہسپیٹل مشہور تھا میڈیکل سائنس اور آستھا کی ہیلنگ پاور کا میل کرانے کے لیے اسلام کے ہارورڈ ہسٹورین اور فیزیشن احمد رگاب مجھے کلاوون کامپلیکس میں لائے ہیں جو پہلی بار 1285 اے ڈی کے آس پاس کھلا تھا یہ وہ انٹرنس رہی ہوگی جہاں سے پیشنٹس نومالی اندر جاتے ہوں گے واؤ باہر کے مقابلے یہاں تو بالکل الگ محول ہے ایکچلی اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے اگر آپ باہر سے اس کوریڈور میں آئیں تو باہر دھوپ اور دھول بھری کلی ہے شور شرابہ ہے پر یہاں کا یہ کوریڈور کم روشنی والا شانت اور چھایا دار ہے پیشنٹس یہاں بہترین دواؤں اور خدا کے کرشمائی کرم سے ٹھیک ہونے کی امید کے ساتھ آتی ہیں آئیے میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں آئیے میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں میں نے اور کہیں نہیں دیکھی ہوگی یہ سلطان کالاون کی شرائن ہے جو فاؤنڈر تھے اس ہاسپیٹل کے پیشنٹس یہاں آ کر سلطان کو تھینکس بولتے ہوئے پریئر کرتے ہوں گے دھیرے دھیرے سلطان خود آئیڈی آف ہیلنگ سے جڑ گئے ہوں گے یہ ایسا ہے جیسے یہ کسی ہیلنگ سینٹ کے اُبھرنے کی ہسٹری ہو دوائیوں کو لوگوں کو خدا سے جڑنے کے ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا تھا تو آخر کار بیماری سے ٹھیک ہونے کے پیچھے خدا کی مرضی اور اس کا کرم ہی مانا جاتا ہے چاہے آپ دوائے لے رہے ہیں لیکن آپ ٹھیک تب ہی ہوں گے خدا کی مرضی ہو تو جی تو ایکچلی جو بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے جی بے شک صدیوں پہلے مسلمز مانتے تھے کہ خدا میں بھروسہ اور دوائے دونوں مل کر بیماری ٹھیک کرتے ہیں لیکن کیا آج ایشور کی مرضی میں یقین سچ میں ہماری بیماری دور کرنے میں دوائے کا کام کرتا ہے ٹوم رین فرو میریکل آف موڈرن میڈیسن والی کہاوت کو بہت خوبی جانتے ہیں کیونکہ وہ پیکٹیسنگ فیزیشن لیکن وہ ایشور کے چمتکاروں پر بھی یقین کرتے ہیں اور ایک تو ان کے ساتھ ہوا بھی ہے اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے جب میں یہاں کھڑا گاڈ کو تھانکس کر رہا تھا مجھے ٹھیک کرنے کے لیے اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کیا آپ کے سامنے ایک ٹھرو میریکل ہے ایک میریکل آف گاڈ چمتکار کی کہانیوں کی خوج ہی انڈیانا یونیورسیٹی کی سکولر کینڈی گونٹر براؤن کو نورڈن ورجینیا میں ٹوم سے ملنے لائی ہے وہ سٹڈی کر رہی ہیں کیا آستھا اور پرارتھنا علاج کے نتیجوں کو سچ میں بہتر کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے انٹریسٹڈ ہوں کیا ہوتا ہے جب لوگ ہیلنگ کے لیے پریے کرتے ہیں میں پتجھڑ کے موسم میں مجھے اپنی گردن کے پیچھے ایک گانٹ دکھائی دی تھی کچھ دنوں بعد مجھے اپنے ہاتھ کے نیچے اور گانٹیں دکھائی دیں میں نے ڈاکٹر کو دکھایا اور میرے ہاتھ کے نیچے کے حصے کی بائی آپسی سے پتا چلا کہ میرے اندر عجیب طرح کا لیمفومہ تھا جسے کہتے ہیں مینٹل سیل لیمفومہ پروگنوسز بہت پور تھی مجھے بتایا گیا کہ اب کچھ ہی مہینے بچے ہیں زندگی کے اور بیسیکلی کہا گیا کہ جتنا وقت بچا ہے انجوائی کر لو اسے اور مقصد اب مجھے کسی طرح کرسمس تک زندہ رکھنا رہ گیا تھا ایک فیزیشن ہونے کے ناتے میں جانتا تھا کہ ثبوت وہی دکھا رہا تھا میں ملٹی آگن فیلیر چھیل رہا تھا مجھے وہ بیماری تھی جس کا کوئی میڈیکل کیور نہیں تھا جو بیماری کو دور کر دیتا نراش اور ہتاش کرنے کی بجائے لارڈ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں میں تمہارا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلا آہ نہیں میں نے کوئی علاج نہیں کروایا اس وقت تو بالکل نہیں ٹیومرز بڑھتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے وہ بڑھ رہے تھے لوگ اور من سے میرے لیے پریے کرنے لگے تھے میرے پاسٹر نے ایک ویکنڈ پریئر آگینائز کی جس میں لوگوں نے پریے کیا شاید پوری رات واقعی وہ بھی کیا وقت تھا اس وقت تک میری گردن کے ٹیومرز ایک ایپل جتنے بڑے ہو گئے تھے میرے ہاتھ اکڑ گئے ہاتھوں کے نیچے زبردست ناپتھی کی وجہ سے میرا پیٹ پھول گیا تھا یوں سمجھے میں مر رہا تھا تب لارڈ نے مجھ سے بات کی اور کہا اب ہسپٹل جانے کا وقت آ گیا ہے کیمو تھیرپی تو بس مینٹل سیل لیمفوما کی پروگریس کو دھیما کرتی ہے یہ علاج نہیں ہے تو انہوں نے انفیوزن شروع کیا جو کہ اس پتھر جیسا محسوس ہوا جو ڈیویڈ نے گولایت پر بھینکا تھا انفیوزن بھورا ہوتا اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے اندر سے فیزیکلی پوری طرح چینج کر دیا ٹیومرز نرف بول یعنی سپونج جیسے ہو گئے ایک دم سافٹ اور دیکھتے دیکھتے غائب ہونے لگے اور وہ زبردست ڈناپتھی اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے بیچ غائب ہو گئی کسی کو امید نہیں ہوتی ٹیومرز کے اتنی زیادہ تیزی سے غائب ہونے یا پگھلنے کی میری تو کئی دفعہ موت ہو گئی ہوتی اس بیماری کے دوران پولمنوری ایمبولیزمز سے نیمونیا سے رینل فیلیا سے لیکن مجھے اس پر بھروسہ تھا میرے پاس لوگ آئے جنہوں نے اپنے ورد سے مجھے ہمت دی اور میرا ماننا ہے کہ اس کے ذریعے گاڈ نے دیا کی اور میری بیماری دور کی دیکھ لیجئے آج اٹھارہ سال بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری نظر میں یہ میریکل ہی ہے یہ میریکل ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کیا وجہ تھی کہ ٹوم رینفرو کی جان بچ گئی جبکہ ٹھیک ہونے کی دعا تو بہت مانگتے ہیں پر سارے بچ نہیں پاتے ٹوم مانتے ہیں کہ ان کی اور ان کے آس پاس کے لوگوں کی آستھا کی طاقت نے ناممکن کو ممکن کرنے میں کیمو تھیرپی کی مدد کی میرا خیال ہے کہ زیادہ تر میریکلز تو سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک یہاں رائٹھ ہیر ان دا مائنڈ ہم پریئر کرتے ہوئے اپنی آنکھ بند کرتے ہیں ہے نا اور ایسا اس لیے کیونکہ مقصد تو دیماغ کو ایک جگہ جمانا ہے روز مرہ کی ملجھنوں سے خود کو دور لے جانے کو اپنے من کو اسے پانے میں لگانے کے لیے جو شروع میں ہمیں شاید ناممکن لگے میں آیا ہوں انڈیا اس دھرم کو جاننے جو مانتا ہے کہ ہم سب کے دماغ میں چمتکار کرنے کی طاقت ہے یہ ہے بودھ گیا کا مہا بودھی ٹیمپل بہت پرمپرہ کے مطابق دو ہزار پانچ سو سال پہلے سدھارت گوتم نام کے ایک انسان نے یہ جانا تھا کہ انسانی دماغ میں زبردست طاقت ہے جسے استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے ایسا کرتے ہوئے انہوں نے ایک بلکل ہی نئے دھرم بہت دھرم کی بنیاد جالی اور مانیتا کے انحصار یہ انہوں نے اسی پیڑ کے نیچے کیا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بودھوں کو کیا لگتا ہے اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے پر سدھارت کے ساتھ کیا ہوا ہوگا تببتی لامہ لو سینگ ٹیمپا نے اس کا پتہ لگانے میں میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے آئیے یہاں کر اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگا کہ آپ آئے مجھے بھی تو یہ وہ پویتر جگہ ہے جہاں پر بودھ کو گیان پرابت ہوا تھا لو سینگ نے کہا ہے کہ وہ مجھے بودھا کے گیان کے میرے ایکل سمجھائیں گے اور ایسا وہ کریں گے میرے دماغ کو چیلنج کر کے جس سے میں خود دیکھ سکوں اس پرکاش کو کیا جانتے ہیں آپ امریکہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے بودھ کے بارے میں میں نے پڑھایا کہ ان کا جنم راجہ کے یہاں ہوا اور وہ بہت ناز نکھروں میں پلے بڑے لیکن ایک دن انہوں نے محل چھوڑ دیا اور نکل گئے بلکل ٹھیک اور زندگی کی اصلیت کو سمجھنا شروع کیا لیکن یہ بتائیے انہوں نے ایسا کیوں کیا اسی سوال کا جواب تو دینا ہے آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے فادر ڈیسائیڈ کریں کہ میرا یہ بیٹا راجہ بنے گا اس لیے میں اسے اسی محل میں رکھوں گا اور چاروں طرف خوبصورت چیزیں اور کبھی نہ مرجھانے والے پھول اور ہمیشہ خوبصورت دکھنے والی جوان عورتیں ہوں گے صحیح لگتا ہے نا آپ کو لیکن اس پچھے کو یہ سب نہیں چاہیے تھا تو اس نے محل چھوڑ دیا ہے نا اور جانتے ہیں انہوں نے محل چھوڑنے کے بعد کیا دیکھا جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے تکلیفیں دیکھیں اور دیکھیں اصلی زندگی اور کیا دیکھا پوڑھے لوگوں کو دیکھا لاچار لوگوں کو دیکھا بکھاریوں کو دیکھا ایسی لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا جو بھوکے تھے اس نے جیسے آنکھیں کھول دی اور وہ سوچ میں انہوں نے موت کو دیکھا لیکن ان کے فادر وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ سب دیکھیں ان کی وجہ سے ہی انہوں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے نکل دکھ کی وجہ پتہ لگانے ہوگی کیوں دکھی ہیں لوگ صدھارت چھ سال تک دکھ کی وجہ جاننے کے لیے بھٹکتے رہے آخر کار وہ فائکس کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ تب تک وہیں بیٹھے رہیں گے دماغ کو ستھر کر کے جب تک کہ یہ پتہ نہیں لگا لیں گے کہ انسان کی تکلیفوں کا انت کیسے کیا جائے کئی دن تک ستھر بیٹھے رہنے کے بعد ایک رات صدھارت میں ایک دماغی بدلہ آیا بودھ کہتے ہیں کہ وہ بودھ بن گئے یعنی انہیں گیان پرابت ہوا انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک اچھا ڈاکٹر پیشنٹ سے کیا کہتا ہے تم تو بیمار ہو بیمار ہو تکلیف میں ہو سمجھے تمہیں سمسیہ ہے دوسری بات مجھے بجا پتا ہے اور وہ ہے لگاو جڑاو موہ بودھ نے جانا تھا کہ اپنی اچھاؤں اور اس دنیا سے اپنے جڑاو کو دور کر کے تکلیفوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے لیکن بودھ اور ان کے بعد کی بودھوں کی پیڑھیوں کیلئے اس جوننے کی اچھا سے آزادی ایک غزب کا شاید چمتکاری منٹل اور فیزیکل فوکس پیدا کرتی ہے انہوں نے اس پیڑ کا بھی اپکار مانا جس کے نیچے بیٹھ کر انہیں آتم گیان پرابت ہوا وہ سات ہفتے اس کے نیچے بیٹھے رہے اور ایک سپتہ تک تو بینا پلکیں چھپکائیں ایسی مان لیتا ہے بینا ہلیں اور بینا پلکیں چھپکائیں سات دن تک ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہم نے اپنے دماغ کو اس کے لیے تیار کیا ہے ہم باہر کی چیزوں میں اتنے اُلجھے ہوئے ہیں خریدنے بیچنے اور باقی چیزوں میں ہم نے اصل میں کبھی کسی یوگی کو ساتھنا کرتے نہیں دیکھا ہے ویسے یہ کام ہے تو بہت مشکل لیکن ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہے تو بہت دھوں کا ماننا ہے کہ مینٹرل ٹریننگ اور دوسروں کے لیے پیار اور کرونا ہونا ان کو تکلیفوں سے دور رکھ سکتا ہے اس مندر میں گھومتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چمتکار سچ میں ہو سکتے ہیں لوگوں کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہونے کا چمتکار لوگوں کا میل جول سے رہنے کا چمتکار آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تیبتی لاما ویسٹرن سٹورنٹس کو کیسے سکھاتے ہیں چھو ہاو آئیو آئیم موگڈن ہاو آئیو میں اچھا ہوں میں نے آپ کی مووی دیکھی ہے اچھا کونسی یاد نہیں ہے میری مووی اور کسے پسند ہے سب کو واؤ مطلب کی بات کہوں تو ہم سب کو ایک دوسرے کی کیل کرنی چاہیے لگ اور رسپیکٹ دینی چاہیے خوشی اسی بات سے آتی ہے جس نے بھی ایسا کیا اس کا سفر اچھا رہتا ہے جو انہیں اپنے دل میں نہیں رکھتا اس کا سفر اچھا نہیں ہے دھنیواد آج سے آپ میرے دوست ہیں لے لو لے لو ٹھیک ہے آئی لائک یو اچھا بہت سے ریلیجنز بہت حد تک میرے کل پر بیست ہیں میرا مطلب ہے کہ کریچینیٹی جیوڈائزم جی ریلی آپ میرے کل نہیں کرتے چمتکار کیا ہوتا ہے کیا آسمان میں اڑنا چمتکار ہوتا ہے پکشی یہ کرتے ہیں بلکل ہے مگر نورملی ہم سوچتے ہیں میرے کلز مانے کسی طرح کا کچھ ڈیوائن کچھ ایسا جو ہمیں ایشور یا کسی کے ہونے کا ثبوت دیتا ہو تاکہ ہم ہم پوچھ سکیں کہ بھگوان کہاں ہے ہم ریشیوں یا یوگیوں سے یہ پوچھیں کہ بھگوان کہاں ہے وہ بتائیں گے کہ یہاں اوپر اشارہ نہیں کریں گے کہیں گے کہ ہمارے اندر ہے تو اگر آپ اپنے اندر کے بھگوان سے انسپائرڈ ہیں بودھ کرائیسٹ یا کرشن جو بھی آپ کہیں اسے تو شاید آپ وہ کر سکتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں چمتکار اس دنیا کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے ضرورت ہے ہیلنگ کی پیار کی اور ضرورت ہے میل جول بڑھانے کی مجھے لگتا یہ ہے چمتکار اور ہمیں اسی چمتکار کی ضرورت ہے ہوا میں تین ہی چوپر اٹھتے ہوئے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے دھیان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ بیکار کی باتیں ہیں تو ہم اس چمتکار کو سمجھیں جو کی ہے انسان کے مند میں بدلاو لانا بلکل آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے کیا مریکلز کی پروبلم سولو کر دی اچھی بات ہے چلیے آگے چلیں مجھے اچھی لگی آپ کی بات عجیب بات ہے جو انسان چاہتا ہے کہ ہم اس پاور کا استعمال کریں جو ہم سب کے اندر ہے اسے ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ کوئی ڈیوائن ہو بودھزم کہتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم سب اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنا ہم شاید اپنے کو مانتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھیں یعنی اپنے دماغ سے سوچیں مجھے بڑی دقت ہوتی تھی چمتکار کی کہانیوں کو سمجھ سمندر کے دو حصے کیسے کیے جا سکتے ہیں پانی پر چلنا کیسے ممکن ہے مگر شاید میں اصلی بات نہیں دیکھ رہا تھا چمت چمتکار چمتکار میں یقین کرنا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں جو دیکھتا ہے ہوتا اس سے کہیں زیادہ ہے اسے ماننے کے لیے کچھ ایسا چاہیے جو ہمیں جوڑے ہمیں ایک کرے دنیا سے کئی سولز گزرتی ہیں اور جب ہمارے راستے کہیں ملتے ہیں تب مریکل جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں ہمیں وہ موقع ملتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے اور چاہیے سب اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہو دماغ کی طاقت سے یا دس لاک میں بس ایک بار میرا ماننا ہے کہ ہمیں چمت کاروں میں یقین کرنا چاہیے کیونکہ آپ میرے ایکرز کو چاہے کوئی بھی نام دیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے اندر امید جگہتے ہیں ہمیں ہمت دیتے ہیں پوسیبیلیٹی میں سے ریالیٹی کرنے کی موسیقی